روایت ہی ہے اور حکایت ہی ہے کہ آخری وقت میں جب دنیا قدام وزیر ہو رہی ہوگی تو بہت فتنے آئیں گے بے شمار فتنے ہوں گے جو آتے جائیں گے اور جن سے بچنا انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوگا اسلام علیکم یوٹو فرینڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وائٹی پر مظاہرہ جس طرح کا ہو رہا ہے اور خواتین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شرم و حیاء کی پیکر ہوتی ہیں وہ اس قدر غلازت سے لدھڑ چکی ہیں کہ یہ آخری زمانے کا ظہور نظر آتا ہے کہ جب فتنے لا تعداد ہوں گے اور ان فتنوں سے بچنا انسانوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا وائٹی پر جیسی بھی تھی یہ یوٹیوب کی جگہ کہ فتنے تو ہر دور میں ہی رہے ہیں اور اس سے لوگ جنجتے ہی رہے ہیں اور ہر کام دو رخ رکھتا ہے ایک پوزیٹیو اور ایک نیگیٹیو اور وائٹی کا استعمال بھی پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں طریقے سے ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے مگر عرصہ تین منت سے ایک فتنہ جس کا نام ہے سنما اور اس کے ہزبین کا نام ہے ازغر وارد ہوئے اور تب سے تو ایک ولوگ بنانے والی خواتین اور مرد حضرات کی جو ایک لائن ہے اس طرف یہ فتنہ حملہ آور ہوا اور اب یہ اس طرح کا گندہ فتنہ ہے کہ بچنا مشکل ہو گیا ہے اور جس طرح کی لینگویج جس طرح کا بھی ہے ویئر آپس میں لوگوں کا ہوا ہے وہ سنیا جائے تو کانوں سے خون نکل آئے اس قدر گند مچا ہوا ہے کہ اس کو مٹاتے مٹاتے بج اس آگ کو اس گند کو ہٹاتے ہٹاتے انسان کے عصاب شل ہوتے جا رہے ہیں لائپ کا ایک سلسلہ چل چکا ہے اور یہ سلسلہ چلایا ہے سلمہ نے اور سلمہ نے جس طریقے سے فساد پھیلایا ہے اپنی بہن پر بہتان لگا کر اور اب تو یہ صاف ہے کہ یہ بہتانی ہے کیونکہ اگر وہ خیر ہوتا تو اس سے خیر نکلتا لیکن یہ شر ہے جس سے شر کی دھیر ساری شاقے نکلتی جا رہی ہیں سلمہ جن لوگ کو اپنے ساتھ لائی تھی وہ سب کے سب غلط مائنڈ سیٹ کے ہیں دھیرے دھیرے انہوں نے جو لوگ صاف سترے تھے جن کی زبانیں صاف تھی جو صاف سترہ ولوگ چلا رہے تھے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے بہت دکھ ہو رہا ہے اور بہت افسوس کا مقام ہے یہ ستارہ نے جس طرح کی صاف ستری اور اچھی اور میل جول کرنے والی ولوگنگ شروع کی تھی اس کو سلمہ اور ازغر نے گندگی کا دھیر بنانا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بدذر کرنا شروع کر دیا ہے لوگ ایسی ایسی لینگویج استعمال کرنے لگے ہیں اور سپورٹرز بھی تنگ آ چکے ہیں اور وہ بھی ان کے مقابل اترنا شروع ہو چکے ہیں کہ برداشت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جو کہ کراوس ہو چکی ہے اور کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان جو گندہ اور سلمہ اور ازغر نے فتنہ شروع کیا تھا اس کی سرکوبی کی جاتی بجائے اس کی سرکوبی ہوتی اس کو کھلا چھوڑا گیا ہے جس کی وجہ سے اس سے مزید فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں اور سپورٹرز رات بھی اس فتنے میں مقتلہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کیا کریں اس کا کس طرح جواب دیں ان سے بن نہیں پڑ رہا سلمہ صاحبہ اور ازغر میری آپ سے گزارشیں خدا کے لیے رکھ جائیے ورنہ آگے جا کر آپ کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے بہت قیامت خیز وقت ہوگا آپ کے لیے آپ نے یہ نہیں سمجھ رہی ہے آپ لائف سے جاتی ہیں یا لائف اپنے نئے جو ایٹرز آپ کے سپورٹز جن بول رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر آ کر آپ وہاں پر الحمدللہ سبحان اللہ کے الفاظ استعمال کر کے بیٹھی رہتی ہیں جہاں آپ کی ماں بہن کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں مگر جب آپ کی نینہ جو کہ آپ کی طرح ایک فتنہ ہے شارخ فتنہ ہے اس پر بات آتی ہے تو پھر آپ آ کر ادھر کہتی ہیں ہم نینہ کے ساتھ ہیں آپ کس قدر عجیب سی عورت ہیں آپ مدینہ میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے کانوں کو تو پھٹ جانا چاہیے تحسی لینگویج سے مگر آپ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کو اپنا عشربات دے رہی ہوتی ہیں آپ بالکل شیطان ہیں میں بالکل گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں میں ہنڈرڈ کیا میں ہزار پرسنٹ ہوگا اگر کہا جائے میں اس گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ فتنہ ہیں اور شیطان ہیں آپ نے دوسری فتنہ جو چھوٹی فتنہ تھی نینہ اس کو ٹریپ کر دیا اور اپنے مقاصد کے لیے اسے آسانی کے ساتھ استعمال کیا کیونکہ وہ تھی بھی اس طرح کی وہ پیدائشی فتنہ تھی اور آپ نے بخوبی اس کو پہچان لیا آپ کا شوہر ہزبن ازغر وہ بھی فتنہ آپ دونوں نے فتنہ مل کر اللہ جانے مدینہ کی پاک سرزمین کو کتنا گندہ کر رہے ہوں گے اللہ نے آپ کی رسی ڈھیری چھوڑی ہوئی ہے مگر جب اللہ پاک آپ کی رسی کھیچے گا تو آپ کو کہیں بھی جائے پڑھانے ہی ملے گی اس وقت سے پہلے توبہ کر لیں توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے مگر جیسے ہی اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ مرنے والی ہیں تو پھر آپ کے لیے توبہ کا در بند ہو جائے گا یہ ہیٹرز آپ کے بہن کے بچوں کے بارے میں ایسی ایسی لینگویجیوز کرتے ہیں کہ کسی دشمن کے بچوں کے بارے میں بھی کوئی نہ کہا جائے جانور درندوں کے بچوں کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرے اور آپ سن رہی ہوتی ہیں آپ کتنی بڑی فتنہ ہیں میں سوچ سوچ کے حیران ہوتی ہوں کہ آپ کی زندگی کس قدر عبرت ناک ہے لوگوں کے لیے عبرت کی جگہ ہے آپ عبرت کی مقام ہے آپ آپ کی ماں کی بددعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی وہ نہیں معاف کہا ہوگا انہوں نے کیا انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے معافی صرف دکھاوے کو مانگی ہے آپ کے فتنہ انگیز شہر انگیز کرتوت جاری ہیں رحم کر دیں اپنے عالق پر کسی اور کا تو یہ بگڑ رہا ہے کہ وہ آپ کے مقابل پر اترنے کے لیے گندے ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنی کتنی پیاری زبانے ہیں لیکن وہ آپ جیسے گندوں آپ جیسے سپورٹرز اور آپ جیسی ہستیوں کی وجہ سے تباہ ہونے پر آ رہے ہیں آپ کا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے اللہ میری دعا ہے کہ اس فتنے سے نجات دلا دے بہت ہو گئی اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے دن رات دن رات ایک ہی گھٹیا حرکتیں چل رہی ہیں اس طرح سے جھٹ جس کے لے لے کے وہاں پر کچھ خواتین جو کچھ ہے مگر اس قدر غلیظ ہیں کہ ان کے خواتین ہونے پر شک ہوتا ہے لگتا ہے وہ شیطان ہے پوری مجسم شیطان بس عورتوں کی انہوں نے گیٹ اپ کیا ہوا ہے ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی اور ان کے مرد کہاں مر گئے ہیں ان کے باپ بھائی شہر بیٹے ہیں کہاں جو ان کو ان کی سرکو بھی نہیں کرتے ان کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے کیا وہ ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہیں یا آپ بھی اصغر کی طرح ہی فتنہ ہے کیا آپ نے کوٹھوں کی طرح سے ان کو بٹھا دیا ہے کہ بس کما کے دو چاہے وہ حلال و حرام ہو پوٹی میں لتھڑے ہو وہ پیسے اس سے آپ کو کیا ملے گا آپ کو صرف جھارنم نصیب ہوگی باز آ جائے آپ سب لوگ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ آپ کہیں کی نہ رہے رہی تو ابھی بھی آپ کہیں کی نہیں ہے موسیقی